بہت کچھ ہوتا ہے پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے is it possible بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ حرص کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے جو مالی معاملات ہیں اس پر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو چیز انڈرسٹوڈ ہے اس پر کیا بات کرنے کیا وہ نیلسن منڈیلا ہیں کہ ان سے معذرت کی جائے ایک منٹ کیا وہ نیلسن منڈیلا ہیں کیا وہ ڈیگال ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کے گاؤں چلے گئے تھے اور گاؤں کے بڑیوں سے اور موچیوں سے اور دوسرے لوگوں سے اور جو بڑے لوگ بھی جاتے تھے خیر ان سے ملنے کے لیے کیا وہ امام خمینی ہیں جنہوں نے تیس ورس کی جلاب اتنی کٹی ہے کیا وہ مشہور آدمی تھا ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب نے جس کے پاس پناہ لی تھی ابشی کے نام سے سے یاد کیا جاتا ہے ابشی تو وہ ایسی مطلب یہ کہ زیارہ قائلے تھے تھوپیا کا ایریہ تھا کیا وہ وہ تھا جس کو بلا وجہ حکومت سے نکال دیا گیا تھا پھر منت سماجت کر کے واپس لائے گیا تھا کیا وہ قائد اعظم ہے جن کے پاس مسلم لیگ نے اپنا وفت بھیجا تھا اور اقبال نے خطوط لکھے تھے وہ اپنا یہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے میڈیا معافی مانگے اپوزیشن معافی مانگے نواز شریف تو اس بات کا مستق ہے کہ وہ آئے اور جھیل جائے جو عدالت اسے سزا دے چکی ہے اور عدالت اگر اس سزا کو منسوخ کرے گی تو وہ پولٹیکل فیصلہ ہوگا وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں کروڑوں کے حساب سے جو اکامہ سے کوئی وزیراعظم بھی اکامہ لیتا ہے جا کے کسی دوسرے ملکہ اور آئے تک منی ٹریل تو وہ دے نہیں سکا یہ جو جعوید لطیف قسم کے کردار ہیں یہ تو دیش شخصیت پرستی ہے کچھ لوگوں کے لیے کتنے ہفتے لگے پوری قوم نے ملہ لانتان کے لانتان سخت لفظ ہے معافی چاہتا ہوں تانے دیے تو رضا ربانی کو فوجی عدالتوں کے مخالفت کرنی پڑی یہ شخصیت پرست لوگیں مولانا فضل الرحمان کے بارے بعد ایسے کلپ ہم دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے جناب اپنا کوئی ایک شخصیت پرست قوم ہے اس فکرے کے کوئی معنی نہیں ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور انہیں کتن کسی صورت اکثریت نہیں ملے گی سبال ہی پیدا نہیں ہوتا دھاندلی کر کے بھی نہیں ملے گی سولہ سے بیس پرسنٹ تک ان کے ووٹ ہیں پورے ملک میں اور پنجاب میں لگائی ہے تو پچیس ویسد ہوں گے ٹھیک ہے اس میں بھی شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں حالت بڑی بری ہے مرکزی پنجاب میں کچھ سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھی ہے پی ٹی آئی کو باہر نکال دیا جس کی کوشش کی جاری ہے بڑا مشکل ہے تقریب ان اگر ترین صاحب کے اوپر الزمات ہیں بلکل وہ الزمات ہیں بلکل وہ الزمات ہیں آپ نہیں لگائیں سارا الزمات کسی فورم کے اوپر جواب دینا چاہیے دیکھیں جب ظاہر ہے ترین صاحب اس نظام کا حصہ تھے آج بھی جو لوگ ہمیں فات چودری سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں ان تمام لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے جو آج ترین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے کل تک سیاسی دشمن تھے لیکن ہم آج ان کی اس بات کو ضرور درکم کرتے ہیں لیکن یہ گریس پیریٹ کو تو دینا چاہیے تھا نا صاحب میری بات سن لیں سیدھا آٹا چھو چینی چھوڑ سے آپ سیڈ ایجسمنٹ پہ کہیں تھوڑا سا گریس پیریٹ تو دیتے اپنے موقف کی تبدیلی کا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آج نو مئی کے واقعات کی مضمت کی اس جتھے کے ساتھ میں کھڑے ہوئے جنہوں نے پاکستان کی عملات کے اوپر حملہ کیا جنہوں نے پاکستان کے قانون اور آئین کو توڑا جنہوں نے پاکستان میں ایک سیاسی انتشار جو کہ ستر بہتر سال میں آپ کا دشمن نہیں کار تکا جن لوگوں نے اس کو روکا ہے بلکل صحیح بات کریں یہ تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں نو مئی والی بات آپ کی بلکل درست یہ مجھے بتا دیں کہ آٹا چور چینی چور کے ٹاگ کے ساتھ ہی اتحاد کرنا ہے یا نہیں کرنا یا پہلے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اتحاد کا نہ آناؤنسمنٹ ٹی ایم ایل این نے کیا ہے نہ ہی ترین صاحب نے کیا کال بھی میں ایک ٹاپ سو میں تھا اور مہاں پر ان کے ہی ترین صاحب کے ایک نمائندہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کرنا کسی پائینا میں ہماری میٹنگ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی یہ وہ بتا رہے تھے باقی کسی پارٹی کے ساتھ میں سمجھتا مجھے مجھے ایک بات بتائیں پی ایم ایل این پیپل پارٹی جے یو آئی تمام پارٹیز ہیں جو ایک بسرے کے مدے مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتی ہیں اس حملی کے اندر پہنچتے ہیں ضرورت بنے پر ایک اتحاد بن جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس حملی میں کسی کی ملیارٹی نہیں ہے تو اس کے طرح اتحاد بن جاتا ہے جہاں پر ہمارے پورے پنجاب میں تو ہمارے پاس آلریڈی پٹینشل کینڈیٹ ہیں جہاں کئی کوئی ہمارا کینڈیٹ ہوگا یا جہاں کئی گنجائش ہوگی وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے ٹو منٹس میں ہم کیا جہاں گی ترین صاحب کا الائنس فطری ہے کوئی الائنس ہوگا یہ نہیں ہوئی نہیں ہوگا آمد ناظر چٹھا کے ساتھ ہوا تھا ڈاکومنٹڈ ہے تو الیکشن سے پہلے موکر گئے نوان شریف صاحب وہ بھائی ان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پنجاب میں اپنے کانٹیڈیٹ ہیں انہوں نے تجربہ کر لیا نا زمنی الیکشن میں دو دفاع پنجاب صاحب کے زمنی الیکشن میں قومی اسمبلی گئے پچھتر فیصد سیٹیں جیت لیں پی ٹی آئی نے جیت لیں پچھتر فیصد سیٹیں تو صحابت یہ وہ بات جو انہوں نے خود کہا کہ ہمارے لوگ ان لوگ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو جہاں گی ترین صاحب کا بیٹا خود ہار گیا تھا تحریک ان صاحب کے حمایت کے باوجود علیم خان صاحب قومی پیہ کی جیتے تھے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے وہ آدمی بتائیں جو انہوں نے پارٹی بنائی ہے باقی یہ سب لوگ کنفیزن کا شکار ہے ایک آدمی کہتا ہے طاعت کریں گے دوسرا کہتا ہے نہیں کریں گے یہ کوئی سیاست دان تھوڑی ہیں یہ کوئی پولٹیکل سائنس کو تھوڑی سمجھتے ہیں یہ تو شخصیت پرست لوگ ہیں جو ان سے نواز شریف کہے گا نواز شریف ان سے کہے آج سے کمیز پین نہیں چھوڑ دے صرف بنیان پینا کرو یہ اس پہ بھی تیار ہو جائیں گے آئی پی پی کو استقام پاکستان کو اپنے عامیوں کو یہی جو لوگ ہیں دیکھئے نا یہ صبح اسمبلیاں توڑیں قومی اسمبلی سے لگ ہوئے اور غلطیاں کیوں ان کے کسی لیڈر نے انہیں ٹوکا کہ بھئی آئی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ لوگ پر سے ٹوکتے تھے نہیں کہاں ٹوکتے تھے اور میں ہے تو بعض محاقبے موجود تھا اوکے کانٹو کانٹو اب یہ جو بھا نکل کے سب کہہ دیں کہ ہم بتاتے ہیں آج یہی وہ یہ آپ نے پوری قوم تین ہفتے لگی رہی ہے اور ادار ربانی صاحب آپ تو فوجی عدالتوں پہ روتے تھے اب کیا ہوا باڑی مشکل سے عمت جمع کر کے انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے ہاں جی لمبی تمہید باندھ کے وہ یہ کوئی پولٹیکل لیڈر ہیں یہ مزارے ہیں مزارے سب there is no political party آپ جماعت اسلامی کو کہہ سکتے ہیں وہ popular party نہیں ہے کوئی political party کیا ہوتی ہے ہر حلقے میں party کے delegates فیصلہ کرتے ہیں کہ شیخ غبرہ میں فلان ہمارا میدوار ہوگا میرپور میں فلان ہوگا خانپور میں فلان ہوگا رحیم ارخہ میں فلان ہوگا فیصلہ باد میں فلان ہوگا یہ political party ہے آٹھ میں سے چھے سیٹیں جیت کے دیں وہ فیصلہ باد سے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں دو ہزار دو کے الیکشن میں ٹھیک اور انہیں ٹکٹ نہیں دیا کہ انہوں نے پوچھا مجھے ٹکٹ کیوں نہیں دیا بد میری مجبوری ہے نوان شریف صاحب نے کہا وہ جنرل مشرف کے کسی تقریب میں چلے گئے تو وہ بیج میٹ تھے دونوں رائٹ ٹھیک ٹھیک اور یہ کوئی political leader ہیں یہ کوئی سیاسی ورکر ہیں یہ ہیں مزارے یہ چلے گئے جاں گی ترین کی پارٹی میں پارٹی میں جب موقع چلے گئے یہ کاف لیگ میں ان میں سے بہت سے چلے گئے تھے وہ ایک بی نام نہیں میں لیتا اچھا نہیں لگتا خاتون ہے چکے وہ کہتے ہیں نوان شریف راگ ایجنٹ ہے اب وہ چھے سال سے چیخ چیخ کہتے ہیں عمران کا راگ ایجنٹ مجھے یہ بتائے ہیں فیدوس آشکوان کے جیتنے دیکھ لیتے ہیں فردوس عاشق عوان شخصیات پر نہیں ہم بات کرتے ہیں مجبوراً کرنا پڑتی ہے نا یا یہ اپنے جو ہیں فنڈی سے ایک صاحب جو ہیں پیئے تھے یہ ایسے گیت گاتے تھے صلاح الدین و یو بی ہم ان سے کہتے تھے آپ کو بھی جب پروگرام کرتے ہیں تو تب صرف کچھ وصول ہوتے ہیں نا جی ہمیں بھی وصول ہوتے ہیں ابھی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ میں کتنا اس کے لیے سافٹ کرنا رکھتا ہے عمران خانکلی اور کتنی میں نے اس کی حلب کیا وہ خود لوگوں سے کہتا ہے کسی نے میری اچھے حلب نہیں کی جب میں کہتا ہوں بھائی جذباتیت کا شکار ہو تم دلیل دو گالی مت دو